اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا تو ابھی آرام سے بیٹھے رہیے پھر انشاءاللہ سارا کام ہوگا ہم دو تین شیر ملاحظہ فرمائیں سرکارِ آلہ حضرت اشاعت فرماتے ہیں واہ کیا مرتبہِ غوث ہے بالا تیرا واہ کیا مرتبہِ غوث ہے بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم عالا تیرا اور کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا اور کہنے والے والے بڑے ہی نیرالی رانیان نے کہا کہنے والے نے کہا کہ یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں گوتے یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں گوتے یہ رسول اللہ جھولی میں گر تمہارے نہیں گوتے یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں گوتے جھولی میں گر ٹکڑے تمہارے نہیں گوتے اب یہ جھولی اور ٹکڑے کی بات آئی تو ہم بھی وہ ہیں جو کبھی غوث کے ٹکڑے پہ پلتے ہیں کبھی خواجہ کے ٹکڑے پہ پلتے ہیں اور یہ ناز یہ انداز کو اگر آپ اس نظریے سے لیں گے کہ شاہد رضا حبیبی کہہ رہا ہے عمران رضا حبیبی کہہ رہے ہیں مولانا تنویر احمد مصباحی صاحب کہہ رہے ہیں یا قاری رمضان صاحب قبلہ کہہ رہے ہیں تو میں کہوں گا آپ بالکل غلط کہہ رہے ہیں یہ کہنا صرف میرا نہیں عالی جناب عمران حبیبی صاحب کا نہیں مفکر قوم و ملت حضرت مولانا تنویر احمد مصباحی صاحب کی یہ بولی نہیں ہے اب آپ کہیں گے کہ شاہد رضا حبیبی کہے تو آپ رہے ہو مگر میں کہوں گا ہاں یہ بولی میری ہے زبان میری ہے زبان سے الفاظ ہم کہہ رہے ہیں مگر ذرا اور آگے پیچھے ذرا اپنے قدم کو بڑھا لو ذہانت کو تھوڑا دور کرو تب جا کے معلوم ہوگا یہ بولی بولنے والا کون ہے سننے والا کون ہے اگر یہی سے چلتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں گوتے تو یہ صرف یہ بولی ہماری نہیں عمران حنفی صاحب کی بھی یہی بولی ہے حافظ رمضان صاحب کی یہی بولی ہے قاری حافظ رمضان صاحب کی یہی بولی حضرت تنویر عالم صاحب کی یہی بولی جلسے میں جتنے بڑے مقرر ہوں سب کی یہی بولی پورے زمانے میں پوچھو کہ آخر یہ بولی کس کی ہے تو سب یہی کہیں گے ہاں ہاں یہ میں بھی کہتا ہوں مگر زمانے کے لوگوں سے نہیں اور آؤ دور چلتے ہیں برائیلی کی سرزمین پہ چلتے ہیں برائیلی کی سرزمین سے جب صدا آتی ہے میں نے کہا کہ یہ ناز یہ انداز ہمارے نگی ہوتے جھولی میں گر ٹکڑے تمہارے نگی ہوتے وقت کا مقرر ہو وقت کا شاعر ہو وقت کا عالم ہو وقت کا مفتی ہو وقت کا مجدد ہو وقت کا غوث ہو یا وقت کا عبدال ہو جتنے بڑے عودے والے ولی ہو یا جتنے بڑے عالم دین ہو ہر ایک کی بارگاہ میں جا کے یہ عریضہ رکھئے اس سے ہم کیا سمجھیں سب یقی کہیں گے تھوڑا اور دور چلے جاؤ تب بات سمجھ میں آ جائے گی اگر میری بات آپ کے سمجھ میں آ رہی ہے تو آپ بھی کہہ دیں سبحان اللہ جب میں نے پوچھنا شروع کیا کہ یہ ناز یہ انداز ہمارے نگی ہوتے جھولی میں گر ٹکڑے تمہارے نگی ہوتے پہنچا برائیڈی پوچھا سرکار تاجو شریعت سے کہا اور آگے بڑھ جاؤ پہنچا مفتی عاظم ہند کے پاس کہا اور آگے بڑھ جاؤ پہنچا اور آگے گیا حضور سرکار اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں اے مجھے دیدو دیل و جلد نظر آپ ہی بتا دے کہا اور آگے بڑھ جاؤ جب آگے بڑھتا گیا بڑھتا گیا بڑھتا گیا تو شہنشاہ کے گھندوستان خواجہ اے خواجگاہ خواجہ عاریب نواز کی بارگاہ میں عریضہ کیا سرکار آپ تو جلدوستان کے راجہ ہیں آپ شہنشاہوں کے شہنشاہ ہیں سرکار کرم کیجئے اور ہمیں اس شیر کا مطلب سمجھائیے جب میں نے کہا تو کہا اور آگے بڑھ جاؤ بڑھتے بڑھتے خواجہ اس میں حال ہونی کے پاس موچا کہا اور آگے بڑھ جاؤ کتنا آگے بڑھا کتنا آگے بڑھا کتنا آگے بڑھا کہ ولیوں کے ولی شہنشاہوں کے شہنشاہ پیروں کے پیر روشن امیر دستغیر دیل نورانی شہباز نامکانی سیدونا شیخ مہیتین عبدالخادر جیلانی کے پاس سب ولیوں نے کہا کہ یہ ناز یہ انداز ہمارے نگی ہوتے دھولی میں گھر ٹکڑے تمہارے نگی ہوتے ولیوں نے صلاح لگائی کہ مجھے جو ولایت ملی ہے یہ غوث کے در کا ٹکڑا ہے غوث کے در سے جو ٹکڑا ملہ ہے میرے قصے میں ولایت آگئی ہے مچھل کے بولے اللہ پر 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 نورانی 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 گھر ٹکڑا مال گھر ٹکڑا مال ایک لادو اللہ بی نورانی 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 چلتے ہیں اے غوثِ آزم اے قطبِ ربانی اے شہبازِ لامکانی سب نے تو یہی کہا ہے کہ جو ملا ہے غوث کے در سے ملا ہے تو یہ ناز یہ انداز ہمارے نگی ہوتے چھولی میں گھر ٹکڑے تمہارے نگی ہوتے اب اور آگے بڑھتے چلو اور آگے بڑھتے چلو جب بڑھو گے اب مختصر سے لفظوں میں میں یہ کہہ دوں غوثِ آزم غوثِ آزم رضی اللہ غوثالہ اند کی بارگاہ میں بڑے ہی باعدب ہو کر میں نے عدب کے ساتھ عریضہ پیش کیا اے پیروں کے پیر روشن ضمیر سب نے آپ تک پہنچا دیا ہے اب اس سے میں کیا سمجھو یہ ناز یہ انداز ہمارے نگی ہوتے چھولی میں گھر ٹکڑے تمہارے نگی ہوتے اے غوثِ آزم آپ کو یہ مرتبہ کیسے مل گیا ہے آپ کو یہ مقام کیسے مل گیا ہے آپ پیروں کے پیر کیسے ہو گئے ہیں روشن ضمیر کیسے ہو گئے ہیں غوثِ آزم نے کہا کہ سنو سب کو ملا مجھ سے ملا اور جو مجھ کو ملا وہ مولا علی سے ملا اور علی نے کہا مجھ کو جو ملا وہ نبی سے ملا یقیتوں کہتے ہیں ہم کہ صدیق کو صداقت نبی کے صدقے میں نبی کے در سے علی کو علی کو صحابت نبی کے در سے عمر کو عدالت نبی کے در سے عثمانِ غنی کو صحابت اور مولا علی کو شجاعت نبی کے در سے اور نبی کا وہ در ہے کہ حسین تھا نوجوانوں کا سردار جنتی نوجوانوں کا سردار ایسا نبی کے در کا لقمہ اور ٹوڑا ملا کہ صرف جنتی نوجوانوں کا سردار نہیں بلکہ آپ کو شہیدوں کا بھی سردار بڑا 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 سرکار غوثِ عاظم کی شاہد سرکار غوثِ عاظم کی شاہد اللہ اللہ پروان سرکار غوثِ عاظم وہ ہے کہ اللہ اکبر آپ کے زمانے کی بات ہے ایک بڑیا تھی جو دریا کے کنارے رویا کرتی تھی سرکار غوثِ عاظم نکلیں جب سرکار غوثِ عاظم نکلیں اللہ اکبر اس روتی ہوئی بڑیا کو جب آپ نے دیکھا پوچھا امی جہاں آخر تم تنہائی میں اسی دریا کے کنارے کیوں رو رہی وہ غوث ہیں بھلا کسی کی آنکھ میں آسو دیکھ سکتے ہیں سرکار غوثِ عاظم نے پوچھا مائی بتاؤ آخر تم رو کیوں رہی ہو اللہ اکبر وہ بڑیا کہتی ہے بیٹا میرا غم اتنا بڑا ہے کہ سب نے سنا ہے مگر میرے غم کا میرے اس درد کا میرے اندر جو درد ہے اس کی توا کسی کے پاس نہیں بیٹا سن کے کیا کرو گے اللہ اکبر قربان گاؤں سرکار غوثِ عاظم فرماتے ہیں اے بڑی ماں پتا تو سہی آخر تم کس غم کو لے کے رو رہی ہو اللہ اکبر وہ بڑیا روتی ہوئی انداز میں کہتی ہے اے میرے بیٹے سنو کچھ بارہ سال کا عرصہ ہو گیا ہے اور بارہ سال پہلے میں اسی دریہ کے کنارے بیٹھ کر اپنے بیٹے کو پیدا کیا تھا یعنی برات کے ساتھ اپنے بیٹے کو کشتی پر سوار کر کے پیدا کیا تھا اور دریہ کے کنارے اپنے بیٹے کا انتظار کر رہی تھی کہ میں جیسے پیدا کیا ہوں اپنے بیٹے اور ماں براتی کو دولہا بنا کر میرا ایک ہی بیٹا تھا میرے بڑھاپے کا وہی سہارہ تھا میرے آنکھوں کا نور تھا میرے بڑھاپے کی وہی لاتھی تھی اللہ اکبر مختصر سے لفظوں میں میں اپنے گفتگو کو سمیٹھوں دیکھیں اختیارِ غوثِ عظم تصرفاتِ غوثِ عظم اللہ اکبر کہا جاتا ہے کہ جب بڑھیا نے اپنے درد بھری کہانی کو سنایا کہ کتنے دن ہو گئے ایک دن دو دن تین دن نہیں کہا کہ بارہ سال کا عرصہ گزر گیا ہے یہاں چالیس دن میں تو ہٹی باہر گوشت باہر پیٹ بھٹ کے باہر کہا کہ بارہ سال کا عرصہ ہو گیا ہے جب جب اس دریا کے کنارے میں آتی ہوں میں اپنے بیٹے کو جس طریقے سے ودا کیا تھا نادولہ بنا کے آج بھی میرے آنکھوں کے پتلیوں میں ان کے نقش گھوم رہے ہیں تصویریں بند کے گھوم رہی ہیں اللہ اکبر کہا کہ بڑھیا اے بڑھی ماظرہ یہ تو بتا اگر تیرا بیٹا لوٹ آئے معابراتی کے ساتھ کیا تو رونہ بند کر دے گی مچل کے بولو نا سبحان اللہ وہ غاؤس ہے نبی کے لادلے ہیں حسنین کریمین کی اولاد ہیں اللہ اکبر وہ نبی جو امت کی خاطر رات بھر رویا کرتے تھے سزدے میں جا کر رب کی بارگاہ میں رب حبلی امتی کی صدایں لگایا کرتے تھے آج اسی کا لادلہ اسی کا بیٹا اسی کا لخت جگر جگر آخر کیسے اپنے نبی کی اس امت کے آگ میں آسو دیکھ سکتے ہیں غاؤس آزم نے کہا کہ جب میرے نبی نے کہ اپنے امتی کو روتا گوا نگی چھوڑا ہے تو میں غاؤس نبی کے لادلہ ہوں حسنین کریمین کے گھر سے میرا تعلق ہے آخر میں تجھے کیسے روتا چھوڑ سکتا ہوں مچل کے قیدے سبحان اللہ اے پیارے کہا جاتا ہے اب غاؤس آزم کو دیکھو غاؤس آزم رضی اللہ نے اپنا اپنے ہاتھوں کا اشارہ کیا ہے اس دریہ کے طرف جیسے ہی اشارہ کیا تھا اللہ اکبر تاریخ گواہ ہے کہ بارہ سال تک کسی نے اس دریہ میں اشارہ نہ کیا ہوگا بارہ سال تک اس دریے میں جو کشتی گئی تھی اور کشتی میں جو دولہ تھا اس کے ساتھ جو باراب اور اس کے ساتھ جو دولن تھی نہ جانے کس کی جانور کے حوالے گوئے ہوں گے مچھلی نے ان کے گوشت کو کھایا ہوگا جانور جو بھی اور جو بھی دری جو بھی اس پانی میں جانور رہے ہوں گے سب نے ایک ایک چمڑے کو ہر ایک نے اس جسم کو چھوڑا نہ ہوگا مگر غوثِ آزم کی تصرفات پر قربان جاؤ کیا طاقت اللہ نے غوثِ آزم کو عطا کی ہے جب نبی کے امت میں سرکار غوثِ آزم ہیں تو اللہ نے ان کو ہی کوئی تصرفات عطا کیا ہے تو ذرا سوچو میرا نبی کالی کالی والا وہ نبی ہے جو تمام نبیوں کا سردہ ہے ان کے تصرفات کا کیا کہنا ہے غوث کی کرامت سے معلوم ہوتا ہے کہ غوثِ آزم کو جب اللہ نے اتنا پاورفل بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے تو اپنے حبیب کو اتنا پاورفل بنا کر بھیجا ہوگا کہا جاتا ہے کہ اللہ کو اکبر بارہ پرس کے بعد غوثِ آزم نے اپنے ہاتھوں کا اشارہ کیا تو پوریا کہتی ہے کہ میں نے جس طریقے سے سجا کر اپنے بیٹے کی رخصتی کی تھی اسی طریقے سے ایک دریا میں موجتاری ہوا پانی میں اُبان آیا ہے اور اُبان آنے کے بعد مہا بارہ کشتی کے ساتھ اللہ کو اکبر وہ دولہ اور دولن اور مہا بارہ تھی سمندر اور دریاوں کے گہرائیوں سے باہر نکل پڑا دوریا کی نظر جیسی ہی اپنے لادلے اور دولن اور اس بارات پہ نظر پڑی مسکرا پڑتی ہے مسکرا پڑتی ہے تب ہی تو سرکار غوث آزم رضی اللہ ان کے شان میں سرکار اعلیٰ حضر امام عشق و محبت امام محمد رضا خان فاضل برے نبی رضی اللہ یہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں غوث اعظم امام اتقا و النقا جلوے شان قدرت لاکھ بطا کیا چلا غوث وہ ہیں اگر چاہیں تو بارہ سال لگی بارہ ہزار سال کے مردے کو آپ نے زندہ کر کے زمانے کو بتایا ہے کہ میں نبی تو نگی ہوں نبی کا غلام ہو اور اللہ جب اپنے نبی کے غلام کو اتنا تصرف اور اتنی طاقت دیتا ہے تو ذرا سوچو جن کے صدقے میں اللہ نے قینات کے اس رچائتہ کو رچایا ہے اس مصطفیٰ کو کتنا ایک قیار دیا ہوگا کتنی طاقت دیا ہوگا کتنے قوت دیا ہوگا اور کتنے تصرفات سے نوازا ہوگا تبی تو برائلی کے سرکار امام احمد رضا خان فاضل برائل بھی علیہ رحمت و رزوان ارشاعت فرماتے ہے کہ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا جب ان خدا ہی چھپا تم پہ کرو رو رو جب ان خدا ہی چھپا تم پہ کرو رو درود مچل کے کہ دیں سبحان اللہ یہاں پیچھے والے کیا سوچ رہے کبھی کبھی آکھ سبحان اللہ کہتے ہیں زیادہ سواب ہے صرف بیٹھ ہی کبھی آنا جانا بھی رہنا چاہیے تاکہ مجھے بھی معلوم ہو کہ آپ بیدار ہیں نہیں تو قبرستان میں تو ایسے بھی آپ کے جیسے سب لیٹے رہتے بخت خوف تانی مجھے روز پہ جان نہ دیا بخت خوف تانی دیکھیں میں نام کسی کا نہیں لگ اس لئے کے الکشن غریب ہے اگر نام لے لیا تو آپ کا پرچار ہو جائے گا تو کچھ لو کہیں گے لگ رہا ہے حضرت سے پہلے مسافہ ہوگی تو اس لئے جن جن کو ہمیں چاہتے ہیں ہمیں کیا مطلب یہ ہے کہ یہاں آکر ملقات کر لیں ایک بار پیشگی کہہ دیں اتنے کنج نظرانہ نہ دیجئے سبحان اللہ تو کہہ دیجئے ادھر والے روزرہ کہہ تھکے تھکائے تو نہیں بسے بس آئے ہیں تو پھر بولیے سبحان اللہ کی بخت خوف تانے مجھے روزہ پہ جانے نہ دیا بخت خوف تانے کہ بخت خوف تانے بخت خوف تانے مجھے روزہ پہ جانے نہ دیا جانے نہ دیا چشم چشم دل سینے کلیجے سے لگانے نہ دیا چشم دل سینے کلیجے سے لگانے نہ دیا ماشاءاللہ پیچھے والا سوا جلدی جلدی آئی یہ دو ہی شیر ہے جلدی جلدی آئی کی بخت خوف تانے مجھے روزہ پہ جانی نہ دیا ابھی تک تو میں سب کو پہچان رہا ہوں وہ بھی آج ہے جسے نہیں پہچان دیا یہ شیر ملاحظہ فرمائے پیشگی کہہ دیں یا رسول اللہ کی میرے آمار میرے آمار لیک بدلہ تو جہنم ہی تھا میرے آمار 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 کی میرے آمار ہو میرے آمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا تو جہنم ہی تھا میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے نہ دیا زندہ واض اب دیکھیں سہارہ کے لوگ آگے میں پہشان ہی تھا سبحان اللہ سبحان اللہ کہ میرے آمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا آ جائیں گے انشاءاللہ آخری شیر ملاحظہ فرمائیں کہ میرے آمال سیگھ نے کیا جانا دو پہ کیا جانا دو پہ زہر کھاتا زہر کھاتا تیرے ارشاد در نے کھانے نہ دیا زہر کھاتا ماشاءاللہ زہر کھاتا تیرے ارشاد رکھانے اللہ سلام ایک بار کہہ دیں سبحان اللہ کی میرے آمال سیگھ نے کیا جانا دو پہ میرے آمال ہو میرے آمال میرے آمال سیگھ نے کیا جانا دو پہ کیا جانا دو پہ زہر کھاتا زہر کھاتا زہر کھاتا زہر کھاتا تیرے ارشاد دن کھانے نہ دیا میں تو جاتا مجھے سرکار رن جانے نہ دیا اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے ہو گئی میری غزر بڑھ کر قصیدہ نور کا ساری لوگ مل کر توبا استغفار پڑھنے استغفراللہ ربی من کل زنبی وطوبی علی ونشہد ونہا الہا اللہ ونشہد ونہا محمد ورسول وما علینا اللہ اللہ ساری لوگ مل کرتا ہے ساری لوگ مل کرتا ہے موسیقی